آئی جی پنجاب کی پاک انگلینڈ کرکٹ سیریز کے فول پروف انتظامات یقینی بنانے پر لاہور پولیس کو شاباش، لاہور پولیس، سپیشل برانچ، سیٹی ڈی، سیف سیٹی، ٹرافک پولیس اور متعلقہ اداروں نے باہمی کوارڈینیشن سے بہترین انتظامات کیے انیسٹیگیشن ونگ تھانا سندر لاہور نے متحرک ڈگیٹ گینگ کے چار ملزمان گرفتار کر لیے ڈی آئی جی اپریشنز لاہور کی ہدایت پر ڈالفن کا نجاز اسلحہ ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف ایکشن اور ساہی وال پولیس نماحے ستمبر کی کارکردگی ریپورٹ جاری کر دی جرائن پیشہ اناثر سے دو کروڑ روپے مالیت کا مالے مسروع کا برامر اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہم حمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب کی پاک انگلیڈ کرکٹ سیریز کے فول پروف انتظامہ یقینی بنانے پر لاہور پولیس کو شاباش لاہور پولیس، سپیشل برانچ، سیٹی ڈی، سیف سیٹی ٹرافک پولیس اور متعلقہ اداروں نے بہمی کوارڈینیشن سے بہترین انتظامات کیے آئی جی پنجاب فیصل شاہکار کا کہنا تھا کہ تینوں میچز کے دوران بہترین سیکیورٹی اور ٹرافک انتظامہ یقینی بنانے پر لاہور پولیس کی کارکردگی قابلے ستائش ہے فیلڈ ڈیوٹی سر انجام دینے والے بارہ ہزار اہلکاروں اور افسران، ٹرافک وارڈنز اور لیڈی اہلکاروں کو بھی شاباش دیتا ہوں پنجاب پولیس نے ایک بار پھر اپنی کارکردگی سے ثابت کیا کہ وہ ہر چیلنج سے نبرد ازما ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے تمام شہریوں کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے ٹیموں کی آمد و رفت کے دوران سڑکوں کی وقتی طور پر بندیش کا تحمل سے سامنا کیا ان کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب پولیس پاکستان میں کرکٹ کی بحالی کے سفر میں اپنا نمائع کردار ادا کرتی رہے گی غیر ملکی شہریوں سرمایہ کاروں اور سیاہوں کو پنجاب میں محفوظ اور سازگار ماحول فراہم کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر بچوں کے اغوا کے حوالے سے بڑی افواہیں ڈی ای جی انویسٹیگیشن لہور اتھر اسمایل کے مطابق اس میں کوئی صداقت نہیں ہے ڈی ای جی انویسٹیگیشن لہور اتھر اسمایل کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر بچوں کے اغوا کے حوالے سے خبریں افواہوں کا حصہ ہیں روان سال چھ سو ستاسی بچوں کے اغوا کے مقدمات درج ہوئے ہیں جس میں سے زیادہ تر ای ف آئی آر والدین کے درمیان جھگڑوں اور گمشدہ بچوں کے واقعات پر درج ہوئے ہیں انویسٹیگیشن ونگ تھانا سندر لاہور نے متحریک ڈکیت گینگ کے چار ملزمان گرفتار کر لیا ہے گرفتار ملزمان میں گینگ کا سرگنا اسغر عرف اسغری جاوید تاریخ اور صوفیان شامل ہیں ملزمان سے دس لاکھ روپے نقدی پانچ تولے سونا اور ناجاز اسلحہ برامت کیا گیا ہے انچارج انویسٹیگیشن سندر کے مطابق چاروں ملزمان ڈکیتی کے مقدمے میں اشتہاری بھی تھے ملزمان نے دورانے تفتیش متعدد وارداتوں کا اتراف کیا ہے ڈی اے جی اپریشنز لاہور کی ہدایت پر ڈالفن کا ناجاز اسلحہ ہوای فارنگ کرنے والوں کے خلاف ایکشن ڈالفن فارس لاہور کی ہفتہ وار ریپورٹ جاری کر دی گئی ہے ڈالفن اور پی آر یو نے ناجاز اسلحہ ہوای فارنگ کے مرتقب سترہ ملزمان کو گرفتار کیا ہے ملزمان کے قبضے سے چودہ پسٹول، تین رائفلز، درجنوں گولیاں، میگزینز برامد ہوئی ہیں ملزمان کو سٹاپ این سرچ کے دوران حراست میں لیا گیا ہے ایس پی ڈالفن توقیر نعیم کا کہنا ہے کہ اسلحہ کی نمائش ہوای فارنگ کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی اسلحہ کی نمائش ہوای فارنگ پبلک حراسمنٹ کے زمرے میں آتی ہے پولیس لائنچ اکوال میں جنرل پریڈ کا انعقاد کیا گیا زلا پولیس، ٹرافک پولیس، الیٹ فورس اور لیڈیز پولیس نے پریڈ میں شرکت کی مارچ پاس میں شامل پولیس افسران اور ملازمین کے چاکو چوبند دستے نے سلامی دی ایس ڈی پیو چوہ سیدن شاہ سرکل مرزا محمد یاسی نے پریڈ کی سلامی لی اور افسران اور ملازمین کا ٹرن آؤٹ بھی چیک کیا ڈسٹرک پولیس آفیسر چکوال کامرہ نواز کی جانب سے جنرل پریڈ میں شامل اچھے ٹرن آؤٹ کے حامل افسران اور ملازمین کو شاباش دی گئی ساہیوال پولیس نے ماہ ستمبر کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی جرائم پیشہ اناثر سے دو کروڑ روپے مالیت کا مال مصروع کا برامت کیا گیا ہے ساہیوال پولیس نے ڈی پیو صادق بلوچ کی قیادت میں ماہ ستمبر میں سات مختلف ڈکیت گینگز کے ستائی سرکان گرفتار کر کے ان کے قبضے سے دو کروڑ روپے مالیت کا مال مصروع کا برامت کیا ہے ایک ماہ کی قلیل مدت میں ساہیوال پولیس نے دو سو بان میں خطرناک اشتہاری مجرمان اور چھتیس عدالتی مفروران گرفتار کیے ہیں بدشتہ ماہ دو سو آٹھ منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے ایک سو کلو گرام چرس دو کلو گرام ہرون اور دو ہزار لٹر شراب برامت کی گئی ہے کہبہ خانوں کے خلاف کارروائی میں سترہ مقدمات درج کر کے ایک کیاسی ملزمان کو گرفتار کیا اور جوہ خانوں کے خلاف کارروائی میں بیس ملزمان کے خلاف ستر مقدمات درج کر کے ان کو گرفتار کیا گیا ہے ساہیوال پولیس نے ماہ ستمبر میں ایک سو چونتیس ملزمان سے نااجاز اسلحہ برامت کر کے مقدمات درج کیے ہیں ڈیپیو ساہیوال کا کہنا ہے کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ساہیوال پولیس ہما وقت مصروف عمل ہے یہ تھی اب تک یہ اہم خبریں مزید اپٹیئرز اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی اے ڈارڈ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز